شبِ قدر ایک لوگ پریزگار لو اللہ تعالیٰ کے پاک باز بندے جن کے لئے گمان بھی نہیں کہ وہ کوئی قبیرہ جرم کا ارتکاب کریں گے اور پھر اس پر ڈٹیں گے وہ لوگ بھی رویا کرتے ہیں میں اور آپ بڑے مسک ہو گئے ہیں رسم سی محسوس ہوتی ہے اب ہر میں فلحار مجلس محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ ذوق وہ تڑپ وہ شوق اس آدمی کے فرائض بھی میری طرح پورے نہیں نمازیں بھی پوری نہیں اس نے بھی سیدھی جیب کے اندر جنت کا ٹکٹ ڈالنا ہوگا ہے فرائض تک پورے نہیں کر پایا نوافل سنتیں باز باز تو باز میں آئیں گے ٹکٹ ڈال کے پھر گا احساس ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کتنے پتھر اور سنگ دل ہوگئے ہیں ہم لوگ کہ وہ جو اندر درد تھا نا کہ یار وہ کہیں ایک بار ایک جملہ کہیں ایک لکمہ حرام کا وہ کہیں کلان جگہ پہ کوئی بیدبی وہ لوگوں پر بوجھ بنتے تھے ان کے عیب جرم خطائیں ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کتنی بات نہیں کرتے ہیں مال کہاں سے آرہا ہے یہ سب کو پتہ ہے پر کس طرح کہا رہا ہے اس پر کوئی توجہ دینے کو تیار ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ لے سنار کا کام کرتے تھے توبہ کرنے سے پہلے ایک دکان لکھی ہوئی تھی تو آپ فرماتے ہیں میں ذرا مہنگا سنار تھا سب سے زیادہ بغداد کے اندر قیمتی سونا میں بناتا تھا فرماتے ہیں میں جب کوئی سونے کی نئی چیز تیار کرتا تھا تو عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا تھا اسے خریدنا تو میں کسی وزیر کے پاس مشیر کے پاس مالدار آدمی کے پاس جاتا تھا کیونکہ جو میں بناتا تھا وہ آر آدمی خرید نہیں پاتا تھا مصر کے بادشاہ کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ سونے کا بڑا شکیل ہے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے لئے دیگر لوگوں کے لئے حالانکہ مرد کے لئے جائز نہیں وہ بہت ساری چیزیں سونے کی خریدتا ہے لیتا ہے رکھتا ہے مجھے پتا چلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے وزیر سے ٹائم لیا کہا کہ یار میں نے ایک سونے کی چیز بنائی ہے تو عام آدمی کو خرید نہیں سکتا تو بادشاہ سے وقت لے کے دو وزیر کو میں نے توفیت آئی پی دی یہ جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کہا میری ملاقات کرا تو کہنے لگا میں تیری ملاقات ضرور کرا دیتا پر آج نہیں ملاقات ہو سکتی آج تو بادشاہ اپنے پچھلے گاؤں گیا ہوا ہے تو میں نے کہا وہاں ملاقات کرا دو اس لیے کہ جو سونا میں لے کے آیا ہوں بڑا قیمتی ہے واپس لے جاؤں گا تو رستے میں ڈاکوں کا خطرہ ہے مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں حضرت حسن بسنی فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ چلا تو میں بادشاہ کے گاؤں تک پہنچ گیا میں نے کچھ عجیب سا منظر دیکھا گاؤں میں پہنچ کر ایک قبر ہے قبر پر خیمہ لگا ہے وزیر مجھے کہنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں ایک رسم ہونے لگی ہے جب اس سے فارغ ہو جائے گا بادشاہ تو میں تمہاری ملاقات کراؤں گا فرماتے میں بیٹھ گیا تو میں نے ایک انوکھی سی رسم دیکھی جو بڑے بڑے علماء انہوں نے شہر کے سب سے پہلے وہ آئے بڑے چوٹی کے علماء فقی لوگ علم و فن پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دسترس عطا فرمائی تھی بڑے میں جانتا تھا مصر کے علماء کہ تم وہ آئے اور قبر کے قریب ایک چیکر انہوں نے لگایا اور وہ بیٹھ گئے عجیب رسم دیکھی میں حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میں نے صوفیاء کو دیکھا جو اللہ اللہ سکھانے والے لوگ تھے درویش لوگ تھے ان کی جماعت آئی قبر کا چکر لگایا بیٹھ گئی تھوڑی دیر گزری تو عدیب شعراء کلام لکھنے والے لوگ آئے چکر لگایا تو بیٹھ گئے پھر تھوڑی دیر گزری تو فرماتے ہیں کہ سپا سالار جرنیل قسم کے لوگ آئے ہاتھ میں چھڑیاں ہیں اسلا زیب تن کیا ہوا ہے تلواریں نیزے پہنے ہوئے ایک چکر لگایا بیٹھ گئے پھر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر حکیم طبیب آئے بڑے بڑے نسخے آتھوں میں قبر کے قریب ایک چکر لگایا تو بیٹھ گئے پھر میں نے دیکھا حسین و جمیل عورتیں آئیں ایک چکر قبر کا لگایا تو بیٹھ گئیں خاجہ حسن بسری فرماتے ہیں اچانک میری نظر چندھے آ گئی میں تڑپ اٹھا جب میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے سر سے تاج اتارا اور اپنے ہاتھ پہ رکھا پھر بادشاہ قبر کے قریب گیا تو چیخیں مار کے رویا اس ضرب سے رویا کہ دو آدمی پکڑ کے خیمے میں لٹاتے ہیں فرماتے ہیں مجھے وہ میں جو کاروبار گیا تھا وہ مجھے بھول گیا میں نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے میں نے اس طرح کا انداز کہیں دیکھا نہیں کیا رسم ہے تو وزیر کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ پورے ملک کا مصر کا حکمران ہے اس کا یہ کی بیٹا تھا درجنوں درباروں کی حاضری اور سینکڑوں صوفیاء کی دعا اور کروڑوں اور لاکھوں لوگوں کو صدقے اور خیرات دے کر دعائیں کرا کے بادشاہ نے کبھی پوچھو اس آدمی سے جس کے ہاں اولاد کوئی نہیں پتہ نہیں کس منت کے ساتھ ایک بیٹا خدا سے لیا بیٹا پڑھنے لگا تعلیم میں بھی لائک گھڑ سواری میں بھی لائک تلوار میں بھی لائک سارے علوم فنون بفاش عاربی اطاعت گزاربی ساری خوبیاں بچے میں پیدا ہوئیں پھر ایک دن بیٹا رات کی تنہائی میں رویا امہ جی بات سننا اببا جی دوڑ کے آئے کہتے ہیں بیٹا رویا تو بادشاہ اور اس کی بیوی دوڑے گئے کیا ہوا کہنے لگے پیٹ میں کچھ درد ہے یہاں کچھ تکلیف ہے مصر سے لے کر بغداد اور بغداد سے لے کر پورے عرب کے حکیم آئے سمجھ نہیں آئی کسی کو کہ بیٹے کو درد کہاں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کسی جانور کے گلے پہ چھوری چلے تو وہ تڑپتا ہے یوں وہ بچہ تڑپا اور بادشاہ اور ملکہ کی ہاتھوں میں آرزموں کا مسکن کلمہ شہادت پڑھ کے انتقال کر گیا کہتے ہیں بادشاہ نے یہاں بیٹا لا کے دفن کیا سال کے بعد بادشاہ ہوتا ہے اور قبر کے گرد علماء چکر لگاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر ساری دنیا کا علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا میں تجھے بچا لیتا پھر صوفیاء آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے بیٹا کئی دنوں کے چلے کرا کے وظیفے پڑھا کے تو بچ سکتا تو میں تجھے بچا لیتا پھر بادشاہ جرنیلوں کا ایک چکر لگوا کے کہتا ہے بیٹے اگر ساری دنیا کی طاقت دڑا کے میں تجھے بچا سکتا تو میں اپنے گھر کا چراک کبھی بجنے نہ دیتا پھر بادشاہ کہتا ہے بیٹے دیکھ ساری دنیا کی حسین عورتیں تیری قبر کے پاس کھڑی ہیں اگر حسن سارا ضائع کر کے تو بچ سکتا تو میں بچا لیتا پھر آخر میں بادشاہ اپنے سر سے تاج اتار کے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور قبر کے گرد گھوک کر روتا ہے کہتا ہے بیٹا میں فقیر ہو جاتا میں مانگ کے روٹی کھا لیتا میں جشانیل دے دیتا بیٹے میں تیری خاطر حکومتیں چھوڑ دیتا میں کسی کی مزدوری کر کے روٹی کھاتا پر میں تجھے مرنے نہ دیتا پھر وہ روتا ہے اور کہتا ہے کیا کروں کل نفس انزائکت الموت کیا کروں جو تجھے لے کے گیا ہے اس نے قانون بنایا ہے کہ ہر ایک میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس نے قانون بنایا اور جب اس کا قانون لاغو ہوتا ہے پھر نہ ماں کی سسکیاں کام آتی ہیں نہ باپ کی دعائیں نہ علم نہ فن پھر کوئی چیز کام نہیں آتی پھر جانا پڑتا ہے پھر جانا پڑتا ہے باپ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے تو لگتا ہے سارا پہ چھت ہے اور جب وہ نخصت ہوتے ہیں تو لگتا ہے چھت اتر گئی ماں میں اپنی زندگی میں یہ کہا کرتا تھا کہ لوگ آگ سیدھے کے بغیر بچ جاتے ہیں ماں کے بغیر نہیں بچتے ہیں میرا تجربہ یہ تھا کہ شاید پانچ سال روکی کھانے کو نہ ملے تو زندگی ہے پھر اگر اممہ گھر میں نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی پھر مجھے میرے استاد نے کہا کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی اممہ کا جنازہ خود پڑھائیں دو تین دفعہ احمد کر کے میں بڑا مسلح پہ کھڑا ہونے کے لئے لیکن پھر میں لوٹ کے آ گیا میں نے کہا میں نے بڑے جنازے پڑھے اور پڑھائے ہیں زندگی میں یہ میرے لئے وزنی ہے میرے لئے مشکل ہم نے خود نہیں ساری ہستیاں اٹھائیں ہم خود چھوڑ کے نہیں آئے چھوڑ کے نہیں آئے سہ سہ جوڑ سرزک دے جٹھے آخر گت تھا پہیاں اوہ جناب آج ایک پاللی سانجین دے پھر اوہ شکلہ یاد نہ رہیا حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھی رو رہی تھی تو مولا علی شیر خدا آئے کہا فاطمہ تو روتی کیوں ہے بس کر دے تو کہانے لگے علی مجھے سچ بتا تیری حمد کیسے ہوئی مصطفیٰ کریم کی قبر پر مٹی ڈالنے کی کس طرح حمد ہوئی صحابہ نے وہ جرتے کہاں سے کٹھی کی کہ حضور کی قبر انمر حضور کو دفن کیا نبی پاک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دلیر آدمی تھے پر پھوٹ کر روئے انہیں لگے فاطمہ ماں تجھے کیا بتائیں ہاتھ کامتے تھے روحیں لرزتی تھی پر رسول کے قانون کی پبندی کرنا ہماری ڈیوٹی تھی ڈیوٹی تھی میرے عزیز مجھے بتلائیے آج شب قدر ہے ہر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کب مر جانا ہے کب جانا ہے آج شام شب قدر تھی میں نے کچھ سنگیوں سے کہا کہ سارے سوئیں گے تم نہ سونا آج تمہارے لئے قانون مختلف ہے تم نے صفائی کرنی ہے مسجد کی بندوبست کرنے ہیں لوگوں نے آنا ہے ایک رہات کا انتظام کرنا ہے تو اس کی تیاری ہو رہی ہے کبھی قبر والے کے سرانے جا کے پوچھو تو صحیح کہ تو کتنے عرصے سے اس قبر میں پوچھو تو صحیح اور درجنوں اور بیسیوں قبریں ایسی ہیں بیسیوں قبریں جن پر جا کے کھڑو ہو تو پتہ لگتا ہے کہ مدتیں بیٹ گئیں کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آئے مدتیں گزر گئیں کوئی فاتحہ پڑھنے شہر خموشان جن کو پالا پوسہ تھا ان کا بھی اب وقت نہیں نکلتا اوہ میرے بھائی تیری تیاری ہے وقت قریب ہے بچے بیوی ماں باپ رشتہ دار بہن بھائی ان کے ساتھ تیرا جو تعلق ہے وہ ٹوٹنے کے لئے بنا ہے انہیں جانا ہے تجھے یہاں سے اٹھنا ہے اور اپنا اپنا حساب اکیلے دینا ہے اپنا اپنا ہتھی مکی مٹی پان دے ہاتھ نہیں اولاندے در دے میں نے ایک بیٹے سے کہا کہ اپنے ابباجی کو خود گسل دو یہ حق ہے تو کہنے لگے مجھے دار آتا ہے میجت سے دار آتا ہے اٹھیں مکی مٹی پان دے تے آتھ نہیں اور لندے در دے جنالی تو پاک کمائے دس کتے نہیں ہو تیرے کر لا نا بیڑے کو جس کے نام جائداد کر کے آیا ہے بیٹیوں کا حق چھین کے بہنوں کا حق چھین کے دوستوں کا حق چھین کے زکاةیں چھوڑ کے جو دی ہے اس کو کہا تیری جگہ پہ حساب دے آتا ہے کرک قبر میں کھڑا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا مال لے کے ہمیں چھوڑ دیا جائے ہماری جہدادیں لے کے ہمیں چھوڑ دیا جائے پر عرش کا مال نہیں کہے گا نہیں یہاں وہ سودا نہیں چلتا حساب دے بتا یہ نہیں پتا تھا مرنا ہے یہ خبر نہیں تھی قبر میں جانا ہے جس مکان میں رہتے ہو نا کبھی پوچھو وہاں پہلے کون کون رہتا تھا پتہ کرو معلومات کرو کون رہتا تھا ٹٹول کر قرین کر دیکھو کتنی لوگ گزر گئے اللہ فرماتا ہے تو آ مجھ سے معافی مانگ میں تجھے موقع دیتا ہوں تیری موت کا وقت قریب ہے آ جا بار بار مانگ کہتا ہے میں نے گناہی نہیں کیا تو میں کہا ہے کہ معافی مانگ دے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن میں سو مرتبہ معافی مانگتا ہوں حضور معاذ اللہ گناہ کرتے تھے جو معافی مانگتے تھے ڈٹ کے کھڑا ہے اس کو ندامت کانسو کبھی نہیں آیا اس کو اپنے گناہ پر رونا کبھی نہیں آیا اس کو کبھی یہ اشحاص ہی نہیں ہوا کہ میرے اندر کوتانیاں ہیں اسے کبھی میرے اللہ حضرت رحمت اللہ لے ایک بندے کے قریب سے گدرے تو رو رہا تھا فرمایا میاں داری پہ کہا حضور پھر کس بات پہ رو ہوں اور میں رویا کر کہ تیری نمازیں پوری نہیں رویا کر کہ تیرے باپ مرشد اور استاد تجھ سے پورے رازی نہیں رویا کر کس بات پر کہ تُو حقوق پورے نہیں ادا کر پایا رویا کر کہ جو تیرا منصب تھا تو اس کا حق نہیں ادا کر سکا وہ کہنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں مجھے اس بات پہ رونا آتا ہی نہیں تو آپ فرمانے لگے چل پھر اسی پہ رو لے کہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں رونا ہی نہیں آتا اس پہ رو یہ تھوڑی رونے کی بات ہے کہ چھوٹی سی دنیا داری کے لیے تُو تڑپ اٹھتا ہے سسکتا ہے آہیں بڑھ بڑھتا ہے اور تجھے اس مالک کے لیے رونا پھر اس پہ رو لے یہ بھی تو مقام رونا ہے رو اپنی سعادت پہ یہ خیال ہی نہیں کبھی آیا تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے کہ تجھے ایک خیال ہی نہیں کہ میں نے جانا ہے میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حسن جو رنگ جو انداز اپنے غلاموں کو دیا تھا اس انداز کو سمجھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے مولا علی شیر خدا تشریف فرما تھے حضرت ابو حریرہ تشریف فرما تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پانی تو لانا پیاس لگی ہے پانی تو لانا تو خلیفہ تھے امیر تھے ذاتی طور پر بڑے مالدار تھے ایک ساتھ تھنڈا دودھ لے کے آئے کہ حضور دل کرتا ہے اب دودھ پی لے پانی کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پکڑا مو کے قریب کیا تو آنکھوں سے آنسو برس پڑے تڑپ اٹھے روئے حضور کیا ہوا فرمانے لگے جس رسول سے سوال نہیں ہونا تھا انہوں نے تو اتنی نعمتیں استعمال نہیں کی ابو بکر سے تو سوال ہونا ہے اس سے تو پوچھا جانا ہے نعمتوں کے بعد تو میں لے جاؤ دودھ نہیں مجھے پانی دو پتہ نہیں میں کتنا وقت میرا باقی ہے تو میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا احساس تھا یار چلو کبھی کبھی صحیح یہ احساس پیدا تو ہونا چاہیے کہ میں صویرے سے لے کر شام تک جب میں سوتا ہوں تو سوچ کیا جب بندہ سوتا ہے تو کوئی سوچ ہوتی ہے اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے بھی پتہ ہے میں سوتے ہوئے کیا سوچتا ہوں آپ کو بھی پتہ ہے اور جب صویرے پہلی دفعہ آنکھ کھلتی ہے تو پھر بھی کوئی سوچ ہوتی ہے بندے کے ذہن میں مجھے بھی پتہ ہے میں جب اٹھتا ہوں تو سوچ کیا ہوتی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے حضرت امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب سونے لگو تو یہ سوچ کے سویا کرو کہ پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے ایمان کی تجدید کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ ارز کر کے کہ میں نہ اٹھا تو میرا حساب آسان کرنا معافی مانگ کے سویا کرو اور جب سو کے اٹھو تو یہ سوچا کرو کہ اس نے میرمانی کی ہے مجھے ایک موقع اور دیا ہے زندہ رہنے کا نیند موت کی بہن ہے اللہمہ بی اسمی کامو تو آہیا حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو کہا کرو کہ اللہ میں تیرے نام پہ زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام پہ مرتا ہوں نیند موت ہے اسی طرح ایک دن سو جاؤ گے پکے سو جاؤ گے بھائیو شب قدر ہے یہ تو معافی مانگنے کی رات ہے پر میں تو اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ گناہ گار ہی کوئی نہیں تو معافی کون مانگے گا ہم نے تو اپنی زندگی پر بہانوں کا ہیلوں کا جھوٹ کا ملمہ سازی کا ایسا بھرک چڑھایا ہے چاندی کا کہ ہم تو سارے نیکو کار پریزگار لوگیں اللہ ماشا اسحاس ہی نہیں ہے تو جس بندے کو یہ اسحاس ہی نہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے معافی کس چیز کی مانگے گا تو پیغام یہ ہے کہ پہلے تو یہ اسحاس پیدا کریں کہ کچھ کتہیاں ہیں اور جب یہ اسحاس پیدا ہو تو پھر یہ سمجھ لیں کہ حساب اپنا اپنا دینا ہے اور جب حساب اپنا اپنا دینا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ موت کے وقت کا ہمیں پتا نہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ بہت کا وقت مقرر نہیں وہ اپنے وقت پر بہرحال وہ آ جائے گی آئے گی اور لے جائے اور باقی دہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ واز ہے نصیحت ہے گفتگو ہے وہ ہم روز سنتے ہیں سنانے والے بھی روز سناتے ہیں بلکہ اب تو ایک اور بات بھی ہمیں کچھ عرصے سے سننے کو ملی ہے کہتے ہیں جی کوئی نئی بات سنائیں کیا کریں کہاں سے نئی بات سنائیں قرآن بھی پرانا عدیث بھی پرانی نئی بات کوئی نئی بات نہیں انہوں نے سنائی تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پرانی پر عمل ہو گیا ہے اگر پرانی پر عمل ہو گیا ہے تو پھر نہیں سنا دیتے ہیں سیابہ اکرام فرماتے ہیں ہم جو کوئی آیت سنتے تھے نا تو گھر جا کے اس پر عمل شروع کرتے تھے پھر نہیں سنتے تھے اب تقریریں اور بات ہیں جب ہم کہتے ہیں نئی بات سنائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سرور لینا چاہ رہے ہیں کان کا ذائقہ لینا چاہ رہے ہیں عمل کرنے کے لیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا تھا حضور میں نصیت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کچھ بتائیں تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نصیت حاصل کرنے کے لیے موت کا لفظ ہی کافی ہے موت کا لفظ دعوت تائی کے پاس عارض رشید نے جا کے پوچھا تھا کہ حضرت کوئی نصیت کریں تو فرمانے لگے تیرا باپ کہاں رہتا ہے تو عارض رشید کہنے لگے بغداد کے قبرستان میں تو کہا تیری اممہ کا وہیں ہیں بی بی بچے کا جو رخصت ہو گئے بہن بھائی وہ بھی سارے وہیں ہیں تو فرمانے لگے تُو نے اتنے جنادے پڑے ہیں اتنے لوگ اٹھائے ہیں میں تجھے کیا نصیت کروں میں تجھے کیا نصیت کروں میرے بھائی اپنے اوپر اس احساس کو تاری کریں اس احساس کو ہمارے زمانے میں ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہم نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا ہم لوگوں کی اصلاح کرنے نکل کھڑے ہو ہر آدمی سامنے والے سے نقص نکال کے اپنی خوبیاں بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سامنے والا سیانہ ہو جائے بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب لوگوں کو اپنی دنیا کی اور دوسروں کے دین کی بڑی فکر ہے دوسروں کو لوگ پیغام دیتے ہیں کچھ ریعت کارجا مرنا بھی ہے قبر میں بھی جانا ہے تو بھائی تو بھی کچھ تھوڑا سا سیانہ ہو جا تو نے بھی مرنا ہے اب دوسروں قرآن و عدیس رہ گیا ہے اپنے نفع کے لیے استعمال کرنے کو کہ کسی کو جب قائل کرنا ہو تو اس کو کہا کہ ایک صاحب نے کہا مجھ سے ایک دفعہ کہ مسجد کھل جائے گی میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے قسم ایک ہے اس کے لیے مسجد آنا ہے تو میں نے کہا اس کام کے لیے مسجد نہیں کھولتے مسجدیں تو نماز پڑھنے کے لیے ہیں کہ ہمارے ذاتی فیصلے دنیا داری کے قسمیں اٹھانے کے لیے ہیں یا تو دین نافذ کرو تو پھر دین کے مطابق فیصلہ کر لو مسجدیں اس لیے رہ گئے ہیں کہ چلو چل مسجد بڑھ مسجدیں دے اس کام کے لیے مسجد ہے احساس پیدا کریں یہ خیال پیدا کریں کہ دنیا سے جانا ہے اپنے صورات کو سمیٹیں یار کہ جو ہمیں ٹینشن ہے نا کہ یہ بھی نیک نہیں یہ بھی نیک نہیں وہ بھی نیک نہیں تو چلو میں بھی نہیں تو اس نے اپنا حساب دین ہے اس نے اپنا اس نے اپنا اور میں نے اپنا ابھی سارے خراب ہیں تو میں کیسے صحیح ہو جاؤں تو میرا بھائی کوئی پتہ نہیں سارے سو سو سال جیئے اور تو اگلے سال بھی زندہ نہ رہے اپنے فکر کریں اپنے اوپر جدوجائد کریں دوسرے کو تبلیغ کرنا واجبات دین میں سے ہے لیکن پہلے عمل کرنا فرائز میں سے اپنی طبیعتوں کو روحوں کو پیدار کریں اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کریں میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں اگر تجھے گناہوں کا اس راس نہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے اگر تو اپنی گلتی کو گلتی نہیں مانتا پھر تو سب سے بڑا مجرم ہے اپنی کتان یا اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں آشب قدر ہے اتنی فضیلت بیان کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس رات نزول دنیا پر اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان پر اور کہتا ہے جو بھی بخشش مانگے گا میں اسے بخش جو بخشش مانگے گا میں اسے یا اللہ تم بغیر مانگنے سے بخش دے اسے نہیں پتا بخشش مانگنی ہے پر اللہ کہتا ہے تو بخشش ایسے میں بخشوں گا اس نے قانون بنا دیا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں بخش دے گا وہ کہتا ہے تو مجھ سے مان پہلے آگے سوال کر تو سوال کرے گا تو میں تجھے بخشوں گا تو بخشش مانگنے سے اللہ معاف کرتا ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بخشش مانگنی ہے دوسرا میرے بھائی اس تصور کو پکا کرے اپنی طبیعت میں کہ توبہ وہ بندہ کرے یہ توبہ کی شرائط کو سمجھتا ہے ایک تو محسوس کرے کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے اور فلان گناہ ہے جو روز مجھ سے ہوتا ہے ایک تو اس کا احساس پیدا کرے اور دوسرا یہ خیال کرے کہ میں توبہ کر رہا ہوں کہ میں کام آج کے بعد نہیں کروں گا توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کام میں آج کے بعد ہو لیے یہ کوئی مطلب نہیں کہ ایک بندہ کہ آج میں نے رونا ہے جی مسجد جا کہ ساری رات رونا ہے تو سویرے کیا کرنا ہے بدلنا ہے کہ نہیں کہتے ہیں نہیں میں نے اسی طرح سے کم ناپنا ہے کم تولنا ہے جھوٹ بولنا ہے بدی کرنی ہے دھوکہ کرنا ہے یہ توبہ نہیں ہے کہ اس نے رسم ادا کی توبہ یہ ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاں یہ الگ بات ہے کہ سویرے نفس نے پھر برگلا دیا شیطان کی ہتھیں چڑ گیا لیکن جس کا پروگرام یہ ہو کہ چلو آج اب قدر ہے تو یہ پھر رسم ادا کی اس نے لفظوں کے گورت دھندے میں اُلجا رہا ہے تو مفاہین معنی اور روح تک نہیں پہنچ سکا روح تک جانے کی کوشش کریں اپنے گناہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ تیری توبہ تب ہے کہ جب جس گناہ سے تو توبہ کر رہا ہے نا صویرے پھر بندہ کوئی تجھے اس گناہ میں دوبارہ مبتلا نہ دیکھے رسم نہ نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا ایک تو احساس پیدا کریں سچ مجھ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے وزد بھی مانگیں شورت عزت دولت بھی مانگیں لیکن شب برات اور شب قدر کی رات صرف اس سے بخشش کا سوال کریں اور احساس یہ پیدا کریں کہ اللہ تو مجھے بخش دے یہ توجہ کے ساتھ انہیں مانگ کے ساتھ ساری راتیں تو ہم جاگتے نہیں کبھی کبھی جاگتے ہیں بیدار رہتے ہیں تو جو بیداری کے راتیں ہوں پھر صحیح طریقے سے بیدار رہنا چاہیے توجہ ہٹا کے ہر چیز سے چھوڑ چھاڑ جبر کریں اللہ تب و بکر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھے رونا نہیں آتا تو رونے جیسا مو ہی بنا لے اچھوں کی نکل بھی اچھی ہو شکل ہی بنا لیں اس طرح کی جو اس کی بارگاہ میں پیش ہونے والی ہو رسم نہیں ادا کریں آخر